کشمور کے قریب ڈاکوں کی فیملی سے لوٹ مار سولپوٹ کا سولہ سالہ نوجوان بے اقوا کر لیا گیا متاثرہ شک وکرم کمار اہل خانہ کے ساتھ ہے سولپوٹ سے لوٹ رہا تھا ڈاکوں نے رانو سٹاپ کے قریب روکا اور لوٹ لیا گیا اس مطالق آپ کو بتائیں کہ کشمور کے قریب ڈاکوں کی فارنگ سے لوٹ مار کا یہ واقعہ سولپوٹ کا سولہ سالہ نوجوان بے اقوا کر لیا گیا متاثرہ شک وکرم کمار اہل خانہ کے ہمرا باپس لوٹ رہا تھا ڈاکوں نے رانو سٹاک کے قریب دوکا اور لوٹ لیا جبکہ اس متعلق کشمور کے قریب ڈاکوں کی فیملی سے یہ لوٹ مار کی بارداد پیش آئی ہے سولے پھٹکا سولہ سالہ نوجبان بھی اقوا کر لیا گیا تصلاح شاہد علی سے جانتے ہیں جی شاہد دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ یہ بھجن کیرتن کرنے والی ایک پارٹی ہوتی ہے جو مندروں اور گردواروں میں بھجن کیرتن کرتی ہے اس میں دو لڑکیاں دو لڑکے اور ایک ٹیکسی ڈائیور شامل تھا یہ لوگ جو ہے کشمور سے بھجن کیرتن کر کے واپس آ رہے تھے رانو سٹاک کے قریب ڈاکوں نے اس لے کے زور پر اس پارٹی کو روکا ہے ان سے تمام لوٹ مار کی ہے لڑکیوں سے اور جو لوگ تھے ٹیکسی ڈائیور وکرم اور لشملدہ ان سب سے لوٹ مار کے بعد ڈاکوں نے دو افراد کو اقوا کیا لشمند اور وکرم کمار کو اقوا کیا اور اسے کچھے کی طرف لے جانے لگے اس میں لشمل کمار جو ہے وہ داکوں کی چنگل سے جو ہے وہ نکل بھاگا لیکن ڈاکو جو ہے سولہ سالہ وکرم کمار کو لے گئے یہ بھجن کیتن میں تبلہ بجاتا تھا یہ غریب لوگ ہیں اس کے چچا سنجے کمار نے اس بات کی تذبیق کی ہے کہ اس کو اقوا کر لیا گیا ہے اور ڈاکو اس کو لے گئے ہیں اور روٹ مار جو ہے وہ اس بھجن کیتن کرنے والی پارٹی کے ساتھ ہوئی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے